خامد اور بیوی ہے خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے اللہ نے آدم کو بنایا اور حوہ کو ساتھ بیوی بنایا اولاد بعد میں دی اور ایک اور بات آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلہ کٹھا کر کے مٹی کٹی کر کے پتلہ بنا دیا چالیس سال کے بعد روح ڈالی چال بھائی جا جنتیں اور اکیلے بھیئی دیا بیوی نہیں دی حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوہ کی مٹی کا دھیر بھی لگا دیتا اس کا پتلہ بھی تھپ دیتا فرشتوں سے تھپوا دیتا اور پھر چالیس سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا بہت سارے پیغام اس میں بہت سارے پیغام تاخیر ساتھ نہیں بنایا دیر سے بھیجا انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا کمزور ذات ہے کمزور مخلوق ہے قدر کرنا دوسرا پہلے دن پتلہ نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو عورت کا پتلہ ننگا ہو مٹی کا ہو پتھر کا ہو تو اس میں کیا کشش تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں تو فرشتوں کو کیا کشش تھی پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا بے پرد نہیں کیا بے پرد نہیں کیا اس کا پتلہ نہیں بنایا اسے ننگا نہیں چھوڑا اس کو پہلے دن سے کورڈ اور کیسے بنایا فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سولا دیا آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا جب آدم اٹھے ہیں اور ایک اور بار جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا اداس اداس رہتے تھے اما آئی تھے بابیدہ دل لگا تو اداس رہتے تھے جنت میں جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں آپ نے سنا ہے نا یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت حسنی پیدا کیے گئے یہ مردوں میں عورتوں میں عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حووہ کو پیدا کیا گیا کون ہے کہتے ہیں اللہ کی اب آدم تیری بیگم کون ہے تیری بیگم نکاح پڑھایا نکاح پڑھایا پھیکا آدم مہر دا کرو تو انہیں پوچھا کیا مہر دوں تو وہاں تو سونا چاندی دھیر لگے پڑے تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دامان سونا چاہ کے دے دے میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہ مہر ہے سیدھے ہاتھ میں برکت ہے پیدا کیا الٹی طرف سے الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے کہ الٹی طرف دل ہے اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا اس میں پیغام کہہ دیا کہ عورت جس روپ میں ہو پہلا روپ اس کا بیوی بنا پھر وہ ماں بنی پھر وہ ساگے بیٹی کا روپ ہے پھر بہن کا روپ ہے پھر خالہ ہے پھوپی ہے دادی انانی احساس ہے جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے اسے زلیل نہ کرو اسے خواہ نہ کرو